علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے اور مزید علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاص طور سے جو فرائض ہیں ان کا علم رکھنا نہایتی ضروری ہے سوال یہ تھا کہ کھیت سے تین سو پندرہ کنٹل جو آیا ہے تو اس کی زکاة کتنی بنے گی اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری کی 1483 نمبر کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ما سقت السماء والعیون او کان عسریا العشر وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشر کہ وہ محصول یا پیدوار جس کی سینچائی بارش یا چشمیں یا خود زمین سے ہی اس کو اتنی تری مل جاتی ہے کہ خاد اور میٹیریلز وغیرہ لگانا پڑے تو اس میں پانچ پرسینٹ ہے پانچ پرسینٹ ہے اسی طرح سے صحیح مسلم کی نو سو انیاسی نمبر کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں لَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسَتِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٍ کہ جو پانچ وسق سے کم فصل ہو اس میں زکاة نہیں ہے اور لَا تَجِبُ الزَّكَاء فِي الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ إِلَّا إِذَا بَلَغَتْ نِصَابًا پیداوار میں اور پھلاؤں میں اس وقت تک زکاة نہیں ہے جب تک نساب کو نہ پہنچ جائے اور وہ نساب کتنا ہے پانچ وسق اور ایک وسق ساٹھ سا کو بولتے ہیں اور ایک سا چار مدھ کو بولتے ہیں اور مدھ کس کو بولتے ہیں ایک معتدل آدمی کے لپ کو بولتے ہیں لپ یعنی دونوں ہاتھ سے جتنا آسکے اس کو ایک مدھ کھا جاتا ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر نوزہ انیاسی ہے نبی سیدن قدر رضی اللہ عنہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيْسَ فِي حَبِّن وَلَا تَمْرٍ صَدَقَ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَتَ اَوْسُقٍ دانے میں یا خجور میں زکاة اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ پانچ وسق نہ ہو جائے یہ پانچ وسق جیسا کہ بتایا گیا تقریباً چھ سو بارہ کیلو کسی کے یہاں پیداوار ہو چھ سو بارہ کیلو تو اس میں زکاة ہے اب آپ نے بتایا ہے کہ جو تین سو پندرہ کنٹل آیا ہے تو تین سو کنٹل میں ہر کنٹل پر پانچ کیلو اب سو کنٹل میں پانچ کنٹل دینا ہے تین سو کنٹل میں پندرہ کنٹل زکاة ہے پندرہ کنٹل زکاة ہے اور جو پندرہ کنٹل ہے اس میں پچھتر کیلو زکاة ہے کتنی زکاة ہے پچھتر کیلو یعنی پندرہ کنٹل پچھتر کیلو ٹوٹل اس کی زکاة بنتی ہے ٹوٹل اس کی زکاة بنتی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دیگر مسلمانوں کو بھی اپنی فصلوں کی زکاة نکالنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ غریبوں کی بھی مدد ہو سکے اور زکاة دینے والے آخرت میں باز پرس سے بچ سکیں اور اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زکاة ادا کریں اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خشنودی پائیں موسیقی موسیقی